اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ہاف نکاب کا آئیڈیا شیئر کروں گی اس میں میں آپ کو اسی طریقے سے ہاف نکاب بنانا بتاؤں گی اس میں آپ کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ رشمی کپڑا ہے آپ اس میں آپ سلک اور لیلن پر بھی بنا سکتے ہیں اس کی لیندھ جو میں لے رہی ہوں وہ 31 انچز لے رہی ہوں اس کی لیندھ اور اس کی ویتھ ہم لیں گے 15 انچز اس کی ویتھ لیں گے اور اس کو فل لیندھ تک 15 انچز تک ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں 15 انچز پہ ہم اس طرح مارک لگائیں گے یہ اس طرح سے ہم نے جو ٹوٹل لیندھ ہم نے 31 انچ لی ہے اس ٹوٹل لیندھ پہ اس طرح 50 انچز پہ مارک لگا گے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح ہم نے مارک لگا دی ہے آپ ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارا نکاب کا کپڑا یہ نیچے کٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی پٹی کٹ کریں گے جو لاسٹک پہلے ہم نے پٹی بنانی ہے یہ ہم رکھیں گے اس کی ویتھ ہم 2 انچز رکھیں گے اس کو اس طرح مارک لگا کے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پریز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اس طرح سے ہم اس کی کٹ کر لیں گے اور پھر ہم نے اس کی لیندھ کٹ کرنی ہے وہ ہم 16 انچز رکھیں گے اس پٹی کی لیندھ یہ ہماری پٹی کٹ ہو گئی ہے اب ہم لاسٹک لگانے کے لئے یہ لاسٹک لیں گے لاسٹک ہم 8 انچز اس کی لیندھ لیں گے سب سے پہلے ہم نے جو پٹی کٹ کی ہے اس کو ہم اس طرح ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائے لگائیں گے اس کو اس طرح فولڈ کر کے ہم پنز کے ہلپ سے سکیور کر دیں گے تاکہ کپڑا ادھر ادھر مووو نہ ہو اور سلائے لگانا ہمارے لئے ایزی ہوگا یہ ہم نے سلائے لگا دیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ میرے پاس پن ہے اس کے ہلپ سے میں اس کو سیدھا کروں گی آپ کسی بھی ٹول کے ہلپ سے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایزیلی اس طرح سیدھا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر لاسٹک کو انسرٹ کریں گے اس کے لئے ہم نے اسی پن کو یوز کرنا ہے اس کو اوپن کر کے اس کے اندر ہم نے اس طرح انسرٹ کر دینا ہے پھر اس کو ہم پٹے کے اندر انسرٹ کر لیں گے پھر اس کے اندر میں ہم نے پن کے ہلپ سے سکیور کر دیں گے اور ہم اس کی دونوں سائٹ کو سلائے لگا کے سکیور کر دیں گے یہ ہم نے دونوں سائٹ پہ سلائے لگا دیا یہ دیکھیں ہماری پٹی ریڈی ہو گئی یہ لاسٹک والی اب ہم نے جو نکاب کا کپڑا کٹ کیا تھا اس کو ہم اس طرح رکھیں گے اس کی جو بیتھ والی سائٹ ہے اس طرح ہم اس کو رکھیں گے اور جو ہم نے یہ پٹی ریڈی کیا ہے یہ اوپر سے ہم تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے نیچے پٹی کو اس طرح پن لگا دیں گے کپڑا ہم تھوڑا سا چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اوپر سے سلائے لگانی ہے اس طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے پن لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سلائے کے حلپ سے سکیور کر دیں گے یہ ہم نے سکیور کر دیا اس کو سلائے کے حلپ سے اس کے بعد ہم نے نکاب کی لمبائی کو اس طرح ڈبل کرنا ہے اور اس کے ہم سائٹ سے سلائے لگائیں گے پھر اوپر سے سلائے لگائیں گے پھر دوسری سائٹ پہ ہم سلائے لگا لیں گے اس کو بھی ہم پنز کے حلپ سے سکیور کر لیں گے تاکہ ہمارے لئے سلائے لگانے میں ایزی ہو اس طرح ہم ایزی لی اس کو سلائے لگا سکیں گے اس طرح ہم اس کی تینوں سائٹ پہ ہم اس طرح سے پنز لگا دیں گے اور اس کے ہم سلائے لگائیں گے اور ایک سائٹ سے ہم لاسٹ کورنر پہ ہم کپڑے کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑے سے کپڑے کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے اس کپڑے کو پھر سیدھا کرنا ہے دیکھ آپ کو یہ دیکھیں ہم نے اس سلائے لگا دی ہے اس کو یہ اس طرح سے یہ ہم نے کپڑا یہ دیکھیں چھوڑ دیا تھا اب ہم دوسری سائٹ کا کورنر پکڑ کے اس کے اندر سے پاس کریں گے اور اس پورے نکاب کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں سیدھا کر لیا ہے یہ جگہ جو ہم نے چھوڑی تھی اس کو اور پورے اس نکاب کو ہم پریس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ ہم نے پریس کر لیا ہے اب ہم نے یہ تینوں سائٹ پہ ہم اوپر سے سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا نکاب سکیور ہو جائے اور دھاگے وغیرہ اس میں سے نہ نکلیں یہ دیکھیں ہم نے اوپر سے نیٹ کر کے اس کی اس طرح سلائی لگا دیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک نیو والے ویڈیوز پہنچتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں